اچھا یہ بات یہ ہے کہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی ہیں جس کے بڑے بڑے نقصان آتھاں اٹھانے پڑتے ہیں اب کیا ہوا کہ پچھلے دنوں کے ایک بات ہے کہ ایک صاحب میرے پاس تشریف لائے وہ جب اپنے آفس سے نکلنے لگے نا تو ان کی بیگم صاحبہ نے انہیں فون کر کے کہا کہ واپسی پر نا پیمپر لیتے آئیے گا آپ کہیں وہ موٹسائیکل پر واپس جب آ رہتے وہ کہیں بھول گئے وہ نہیں لائے سکے جو ہی وہ گھر میں داخل ہوئے بیگم صاحبہ کچن میں تھی وہ گئے جلدی سے جوتا ہوتا 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 رہا کپڑے ذرا ڈھیلے ڈھالے پہنے اور جا کر لیٹھے تھوڑی دیر کے بعد جب بیگم صاحبہ آئی ہیں تو انہوں نے ان سے کہا کہ آپ آ بھی گئے مجھے پتہ بھی نہیں چلا اور آپ لیٹھ گئے آ کر آپ سے آپنا ہر وقت ہی بس تھکے ہی رہتے ہیں ہمارے ہی تو آپ کو کوئی پروائی نہیں ہے اور مجھے یہ بتا ہے وہ جو پیمپر کا میں نے کہا تھا بچوں کو آپ لے کر آئے تو کہا اللہ حکر خدا کی بندی وہ تو مجھے یاد ہی نہیں رہے پیمپر دانا اچھا میں ابھی تھوڑا ریسٹ کرلوں اٹھتا ہوں اور پھر میں چلا جاتا ہوں اس کے اوپر وہ خاتون ان سے فرمانے لگے کہ آپ کو آج تک اپنے گھر کی تو کوئی بات یاد نہیں ہوتی آپ کو آفیس کے ساری باتیں یاد ہوتی ہیں آپ کو کوئی کوئی کام کہہ دے آپ کو پورا رہے تھے صرف اپنے بچوں کے اور ہماری آپ کو پکرنی ہے اب صاحب جو تھے بجائے اس کے تسلی سے اسے جواب دیتے جو بھی معاملاتیں چونکہ ظاہر ہے وہ الجی ہوئی تھی وہ مزید ان کے ساتھ الجھ پڑے جب وہ ان کے ساتھ الجھ پڑے تو اس الجھن میں دونوں نے ایک دوسرے کو اس حد تک کے جملے بول دیئے کہ اس کے بعد ان کا رہنا انہیں سمجھ نہیں آ رہا ہے تو اس بات کو سامنے رکھتے ہوئے صاحب نے کیا کہا اچھا یاد تم تو ہر وقت نہ وہ اٹھ کے باہر چلے گئے بچے بیچارے سہم کہیں بیٹھے رہے تھوڑی دیر کے بعد کیا ہوا کہ جناب وہ جو خاتون تھی ان کے بھائی صاحب اور ان کی والدہ صاحبہ یا ان کی بہن وہ آگے لینے اپنی بیٹی کو کہ ہماری بیٹی تو اس گھر میں سکھی نہیں ہے یہ نہیں ہے وہ نہیں وہ ایک گھر خرابی کی طرف چلا گیا اب میرے پاس وہ صاحب جو تشریف لائے انہوں نے آ کر اپنا یہ مسئلہ مجھ سے ڈسکس کیا تو جب انہوں نے مجھ سے یہ بات کی تو میں نے ان سے جو بات کی وہ میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں آپ کو اندازہ ہوگا کہ کس طرح سنبھالا جا سکتا اب جب وہ صاحب واپس تشریف لائے تھے آپ کے پاس بھی کئی باتیں میرے سن کے ذہن میں آ رہا گا اس وقت یوں کر لیتے اس وقت یوں کر لیتے جس طرح ہم لوگ جب ڈراما دیکھتے ہیں تو ڈراما دیکھنے کے دوران بھی ہمیں چونکہ خبر ہوتی ہے ادھر کی بھی اور ادھر کی بھی تو ہم اس وقت کیا کر رہے ہوتے ہیں ہم کہتے ہیں یہ یہ کیوں نہیں کر لیتا اسے یوں کر لینا چاہیے تھے اسے وہ کر کیونکہ ہمارے پاس دونوں طرف کی تصویر ہوتی ہیں لیکن پرابلم یہ ہے کہ جو ہزبنڈ وائف ہوتے ہیں ان دونوں کے پاس دونوں طرف کی تصویر یا تو ہوتی نہیں اگر ہوتی ہے تو وہ دیکھ نہیں پا رہے ہوتے یا پھر دیکھنا چاہاں نہیں رہے ہوتے اب جب ساپ گھر تشیف لائے تھے وہ پیمپر لانا بھول گئے تھے وہ آ کر لیٹ گئے تھے خاتونے خانہ نے جب ان کے ساتھ آ کر الجیں تو ہزبینڈ کے فیلنگ جو اس وقت ہو سکتی ہے کیا ہوں گی کہ میں سارا دن کے تھکا ہارا ہوں اور اس نے مجھ سے آ کر یہ نہیں کہا کہ اب تھک گئے تو اچھا کوئی بات نہیں اب لیٹ گئے ہوں گے اس نے یہ نہیں کہا کہ اگر اب تھک گئے تھے لیٹ گئے تھے تو ہو سکتے اس سے پہلے آپ اتنی پریشانی میں آئے انسان بھول جاتے کوئی بات نہیں آپ اٹھے میں چاہے بھائی آپ کو بناتے تو ریفریش ہوں اور اس کے بعد اب چلے جائیے ایک پیمپر لے کر آجے گا یہیں ساری کہانی ختم ہو جانی اب میری بہنیں جو سن رہی ہوں گے وہ شاید یہ کہیں گے کہ بحیثیت مرد کے میں صرف ایک مرد کی سائیڈ لے رہا ہوں تو بات کو پورا سنیے گا اگلی بات کیا ہو سکتی تھی اب یہ تو تھی کہ خاتون یہ سوچ سکتے اچھا ایک لمحہ بھر کو دیکھیں کہ اس خاتون نے وہ نہیں سوچا اب مرد کو کیا سوچنا چاہیے مرد کو یہ سوچنا چاہیے تھا کہ یہ جو جھگڑا ہو رہا ہے یہ میرے سونے اور پیمپر کے نالانے پر نہیں ہو رہا بلکہ اس کے پیچھے پورا دن یا اس سے پیچھے اور بہت سے دن ہیں اور وگر لمحہ بھر کو یہ دیکھتا کہ اگر علج پڑی ہے جو سارا دن میرے انتظار میں تھی اگر وہ مجھ سے علج پڑی ہے تو کم از کم میں تو مت الجھوں اس کے ساتھ اور میں اسے کہوں کہ ہاں میں تھک گیا تھا واقعی مجھے نہیں سونا چاہیے تھا آپ پریشان نہ ہو میں اٹھتا ہوں ابھی لے کر آتا بلکہ ہم ساتھ ہی جلتے ہیں آپ بھی ذرا باہر سے گھوم پھر لینا اور ہم یہ لے کر آ جاتے ہیں تو کیا اگر اس طرح اس لمحے کو وہ سنبھال لیتا وہ مرد کیونکہ میں ہمیشہ مرد حضرات سے یہ کہتا ہوں کہ آپ ذمہ دار ہیں اور آپ کے گھر میں موجود خاتون آپ کے ذمہ داری ہیں اور جو لوگ ذمہ داری سے علج پڑتے ہیں وہ تو خود ذمہ داری بن جاتے ہیں وہ پھر ذمہ دار تو نہیں رہتے ہیں اور جب آپ سے پوچھا ہی آپ سے جائے گا کیونکہ ہزبنٹ سے پوچھا جاتے ہیں اس کے اہل و ایال کے حوالے سے تو جس سے پوچھا جاتے ہیں ظاہر ہے وہ ذمہ دار ہوتا ہے بات چھوٹی سی تھی اور جب یہ کیا جب ان کے پھر جگڑے ہو جاتے ہیں ان کے سورہ کروانے کے لئے جب لوگ آتے ہیں تو اس وقت آم طور پر کیا بات سکتا ہے ادھر والے بھی بیٹھیں وہ آگے سے کہتے ہیں جی گلت کوئی نہیں سی بات تو بہت چھوٹی سی تھی اب دیکھیں اس کو اب سمجھائیے پیمپر میں نہیں لائے تو کیا یہ لڑنے والی بات ہے تو بھائی وہ پیمپر صرف نہیں تھا وہ آپ کا سونا نہیں تھا اس کے پیچھے پوری کہانی تھی وہ ایک وجہ تھی ایک سم نے جب آئی اور اس کی بنیاد پر نقصانات ہو گئے یا اس کی بنیاد پر وہ دوسری سے پرے ہو گئے یا لڑائی جھگڑا ہو گئے اس کے پیچھے پوری کہانی تھی اس پورے دن میں اس پورے دن سے پہلے والے دنوں میں وہ تمام تر لمحات میں کہانی پکتی 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 جب اس نکتے پر آئی تو وجہ کوئی بھی بن جاتی ہے لیکن اگر ایک ہزبن یا وائف بیٹھ کے دیکھیں کہ اگر کوئی پھک پڑا ہے یا چیخ چلہ پڑا ہے یا وہ غصہ کرنے لگا ہے تو یقیناً اس کے پیچھے کوئی دنوں پر بات چل رہی ہے اور اگر اس بات کو وہ سمجھ لے تو وہ کبھی نہ علج ہے اور رب کائنات کے جتنے بھی رشتے انہیں ہمیں عطا کی ہیں ان میں سب سے خوبصورت رشتہ یہ ہزبن اور وائف کا ہوتا ہے اور میں ہمیشہ ہزبن وائف کو یہ بات کہتا ہوں کہ جب کبھی آپ کے درمیان اختلافات پیدا ہوں تو خدا رہا اس میں اپنی فیملی کو انبالو مت کریں کیونکہ جب ٹیملی انبالو ہوتی ہے یہ ہزبن وائف لر جھگڑ کے بچوں کی طرح اگلے دن ٹھیک ہوتے اور خاندان والے چھے چھے سال ایک دوسرے سے بات نہیں کرتے تو ان سب چیزوں سے بچا جا سکتا ہے اگر ایک لمحے کو ایک ہزبن جو کہ بار بار میں ارز کرنا اس رشتے سے خوبصورتی لینا دونوں کا حق بھی ہے فرض بھی ہے اور دونوں کو اسے لے کر چلنا ہے اب دیکھیں جب اس نے اپنے والدہ کو فون کر دیا کہ میرے ساتھ یہ ظلم ہو گیا اور یہ مات ہو گئی اور وہ بات ہو گئی اور بھائی بھی پتہ نہیں شاید وہ بھی کہیں سے تھکا آرہ لوٹا ہوگا اور اس کی معنی سے شاید یہ کہا ہوگا کہ آپ کو تو پروائی نہیں ہے بہن کی تمہاری بہن کے اوپر جو ظلم ہو رہے تم ان لوگ کا احساس ہی نہیں ہے میں خود جاتی اپنے بیٹی کو لینے کے لیے میں رکشہ کروا لیتا ہوں میں اوبر کروا لیتا ہوں تو تھا کہ ہارے بھائی نے کیا کہا ہوگا ہو سکتے اس نے بیٹھ کے سمجھا کہ ہمیں یہ میہ بیوی کے معاملات ہوتے ہیں ہمارے گھر میں بھی تو بہت سے معاملات ہوتے ہیں تو آپ کو سپیس دیں آپ اس کو اپنی بیٹی کو بھی سمجھائیں ہو سکتے بھائی نے کہا اور اس وقت اگر والدہ نے کہہ دیا کہ تم لوگ کو تو پیار ہی نہیں اپنی بہن سے تم تو چاہتے وہ مر جائے تم تو چاہتے وہاں سے کوئی خبر ہی اس طرح کیا جائے اور جب اس طرح پر وہ بات کرے گا تو بھائی کیا کرے گا وہ کہے گا چلی امی جی میں آپ کو لے چلتا ہوں پھر وہ اپنی ماں کو جارے وہ گاڑی پر رکشے پر کسی بھی طرح لے کر آئے گا اور جب وہ اس کو لے کر وہاں سے چلا جائے گا تو معاملہ بڑھ جائے گا یعنی دو لوگوں کے درمیان ہونے والی بات دو خاندانوں تک پہنچ جائے گی اور جب وہ دو خاندانوں تک پہنچ جائے گی تو ہر شخص اپنے حصے کا حصہ ڈالتا ہے پھر وہ چھوٹی کہانی بڑی کہانی بن کر بہت سی بڑی کہانیوں کے جنم دیتی ہے اور پھر وہیں سے علمیہ اور خوف شروع ہوتا ہے چھوٹی بات کو چھوٹا کر کے وہیں سمجھ کے ایک دوسرے کا خیال رکھیں اس طرح کی چیزی سے بچا جا سکتا ہے بہت شکریہ دھیان سے سننے کا اور خدا کرے کہ آپ سب کی زندگیوں میں جو ہزبنڈ وائپ ہیں ان کی زندگی میں آسانی رہے اور آپ کے ذریعے لوگوں کی زندگی میں بھی آسانی ہے بہت شکریہ